اب آپ نے تو پہلے جو دو باتیں کہیں ہیں اس سے تو خیال تھا کہ کچھ اور سوال آپ کریں گے آپ کا سوال یہ ہے کہ جب وہاں میں نے کہا کہ بینک ہے یا نہیں تو ان کا عمارہ پر بینک ہی نہیں ہے میں نے کہا پیسے کہاں رکھتے ہیں تو ان کا عمارہ پر پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ ان کی اس وقت کی صورتحال تھی ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس تو بہت مسائل نہیں تھے وہ تو اچانک جو ہے اللہ نے انہیں حکومت دی تھی ملہ عمر کو اور ان کے ساتھیوں کو جیسے کہ جھولی میں عام جو ہے آپ کہیں بیٹھے ہوں آپ کی جھولی میں عام گر جائے اس طرح کی کیفیت تھی تو کوئی فنڈز نہیں تھے کوئی پیسے نہیں تھے جس کے لیے وہ نظام البت تھا اگر اس نظام کو چلنے دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرتے ابھی تو کوئی پارلیمنٹ بھی نہیں تھی کوئی مجلس ملی بھی نہیں تھی کوئی باقاعدہ جو ہے مجلس شورہ بھی کوئی معین نہیں تھی بغیرہ بغیرہ تو نظام نہ سیاسی ابھی کوئی بنا تھا خاص اور نہ ہی کوئی معاشی نظام بنا تھا صرف جو کام انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ کر دی جب چوروں کے ہاتھ کٹے گئے چوری ختم ہو گئی ڈاکموں کو سزا دی گئی شریف ڈاکی ختم ہو گئی اگر زنا کیا اوپر سزا دی گئی تو زنا ختم ہو گئی یہ تو ہو جائے گا جب بھی ہوگا کہیں بھی ہوگا اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو جرائم ختم ہو جائیں گے ختم ہونے کے برابر ہو جائیں گے بہت کم رہ جائیں گے اس حوالے سے ان کی بڑی کامیابی تھی اور اب اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی وسائل کی ضرورت تو نہیں تھی وہ تو یہی تھا کہ ایک انتظامی معاملہ ہے چور کا ہاتھ کار دیا جائے اور قاتل کو جو ہے وہ قتل کیا جائے برسرعام لوگوں کے سامنے اور مقتول کے وارثوں میں سے ہی کوئی آئے اور اگر اس نے خنجر مار کر قتل کیا تھا تو اس کو بھی خنجر بھوکے ہو آخر چنانچہ یہ بتایا مجھے ایک صاحب نے کہ اسی طرح کا ایک معاملہ تھا کہ ایک شخص کو خنجر مار کر کسی نے جو ہے وہ قتل کیا تھا اب اس کو لائیا گیا اور بہت بڑے میدان میں جیسے یہ سٹیڈیمز ہوتے ہیں وہاں پر بہت لوگ جمع تھے وہاں پر جو ہے آخری بات کی گئی اور اس کو باندھ کر ڈال دیا گیا زمین پر اور مقتول کی بیوہ سے کہا گیا کہ لوگ یہ خنجر اپنے ہاتھ میں بہت کوئی سکتا ہے یہ منظر جب لوگ دوچیں گے تو قتل تو نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ تو ہمارے ہاتھ تو کیا ہوتا ہے قتل ہو گیا اب مقدمہ چل رہا ہے دس سال سے چل رہا ہے اب سیشن حوالے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اور اب یہ لانت کی ہے اس وقت جو کتاب اور سنت کے بلکل منافی ہے جو تھوڑے سے درجے میں تو پہلے سے دستور میں موجود ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں یہ دستور میں ہمارے ہم پہلے سے موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص صدائے موت جس کو ہوئی ہو اور وہ سارے عدالتی پروسیجر جو ہے پورے ہو گئے ہو سیشن جج کا بھی ہائی کورٹ کا بھی سپریم کورٹ کا بھی اور سب نے پھانسی کو مرقرار رکھا ہو تب بھی صدر کو حق ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرنے لیکن یہ اسلام میں قطعاً کسی صدر کا کسی حاکم کا کسی بادشاہ کا کسی خلیفہ کا یہ حق نہیں تھا ہاں مقتول کے ورساق کا حق تھا کہ وہ اگر چاہے تو معاف کرنے چاہے تو فنیا رہ کر معاف کرنے تو اس حوالے سے میں یہ سوال سمجھا تھا لیکن آخر میں آپ نے جو بات کہی ہو گیا کہ کیا جرم تھا ان کا وہ جرم یہی تھا یہ آپ کو تو یاد ہوگا یہاں بھی شاید میں نے پڑھائی تھی وہ ابلیس کی مجل سے شورہ علامہ اقبال کی تو یہ انیس سو چھتیس کے آس پاس کی کہی ہوئی نظم ہے جس میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ یہ ہے اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عشقارہ شڑے پیغمبر کہیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ کہیں دنیا میں ایک دفعہ اس نے اپنی چمک دمک دکھا دی تو میرا تو بڑا گرک ہو جائے گا میرے سارے نظام ختم ہو جائے گا اور یہ بات ہمارے ہاں کے خود انہوں نے یہ گواہی دی وہ ہو کر آئے تھے اس زمانے میں تو وہ مقابل وغیرہ میں کوئی دن رہ کر آئے اور پھر انہوں نے آ کر تقریر کی تھی واپسی کے واپسی کے سفر کے دوران کیونکہ سڑک پر ہے اکوڑا خٹک کا مدرسہ مدرسہ حقانیاں جامعہ حقانیاں اکوڑا خٹک وہاں تقریر کیوں گئے اور کہا کہ میں جو حالات وہاں دیکھ کر آیا ہوں اگر چند اور مسلمان ممالک میں بھی وہ کیفیت ہو جائے تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی یہ خطرہ تھا جو کفر کو جو ہے وہ اس کے یعنی ایوانوں کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجیں کہ یہاں تو اب اسلام داہر ہونے لگا ہے اسلام ایک نظام کی عصر سے آ جائے گا تو پھر ہمارے سارے نظام ختم ہو جائیں گے لہٰذا انہوں نے ملیہ بیٹ کیا ہے اس کو بہانہ بنانے کے لیے اپنے ٹوین ٹاور سے خود گرائے یہ نیو کانگز امریکہ کے اور مصاب جو ہے اسرائیل کی ان کی ملی بھگت سے انہوں نے یہ ٹاور گرائے اور اس لیے گرائے تاکہ جو امریکہ کے عوام ہیں وہ اب بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں کہ اب ہم نے جا کر طالبان کو اور اسلامہ کو تحس نیس کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ فوج جائے گی خرچہ ہوگا اور امریکی عام طرح پر امریکی قوم جو ہے حکومت نہیں عام قوم جو ہے وہ عمل پر ست پسم کے لوگ ہیں لہذا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ کانگریس اس کے لیے اتنی بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے لہذا یہ ہوا کھڑا کیا گیا کہ یہ دیکھو انہوں نے ہمارے جو ہے اتنی بڑے عمارتیں جو گرانی ہیں اور اب امریکہ کو خطرہ ہے ان سے تو اس لیے وہ پھر پوری فوج جو ہے آئی ہے اس نے ملیہ بیٹ کیا اصل سبب یہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں حملہ کیا امریکہ نے تو سارے یورپ نے بھی ساتھ دیا اور جب گیا عراق میں تو یورپ نے ساتھ نہیں دیا کیوں عراق میں محسوس ہوتا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے گیا وہاں کوئی نہیں تھے ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن نہ ثابت ہوئے کوئی مصوی بھی نہیں ملی ایٹم ہم تو کیا ملنا تھا وہاں سمب کیا تھا کہ وہ عراق کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس میں کیوں مدد دے گئے اس میں دوسرے ممالک کیوں مدد دے لیکن جب یہ معاملہ تھا تو یہ سب کا مشترکہ معاملہ ہے الکفر ملت الواحدہ کفر جو ہے وہ تو ملت واحدہ ہے تو انہوں نے افغانستان کے معاملے میں پوری دنیا سے نونک پا گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی کوالیشن بن گئی جو عراق کے لیے نہیں بن سکی اور اس سے بھی اگلی بات آپ کو باتا دوں کہ جب لال مسجد کا معاملہ ہوا ہے اسلام آباد میں اور صدر مشترف نے جو بھی کیا ایک چھوٹی سی پھنسی تھی دو تین انجیکشن لگتی اگر پینسلین کے تو ٹھیک ہو جاتی لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے پہلے اور خوب بڑا ہو نظر آزائے پوری دنیا کو پہ بڑا پھوڑا نکل آیا ہے اسلام آباد میں اسلامی دہشت گردی کا اور اسلام کی ایکسٹریمزم کا پھر اس میں اس نے شگاف ڈالا اور وہ خون نکالا اور کتنے لوگوں کا خون کیا ہے وہاں پر قاضی حسین عمد صاحب کب کوئی بیان ہے چار ہزار سے زیادہ یہ طالبات اور طلبہ جو ہیں وہاں پر ختم ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اور جلائے گئے ہیں ایسے بم مارے گئے ہیں کہ جن سے ان کے گوشت ڈل گئے ہنڈیاں بھی ٹیڑی ہو گئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے والا والا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے نہ اس کی تصدیت کا نہ اس کی تردیت کا لیکن قاضی صاحب جو ہیں بارالک ذمہ دار آدمی ہے شہباش آئی روس کی طرف سے بھی اور شہباش آئی چین کی طرف سے بھی یعنی یہ پورا الکفر و ملت الواحدہ یہ سب کے سب جو ہیں اس وہ عاملے میں متفق ہے اسلام کو نہیں آنے دینا ہم نے کیونکہ پھر ہمارے نظام ہمارے مفادات ہماری پوری دنیا ہمارے مالیاتی نظام کے امپیریالیزم کے شکنجے میں کس ہی جا رہی ہے یہ تو ہم نے تو اسے پوری دنیا کو جھکڑ لینا